اسلام علیکم لیور سٹوڈنٹس ایگل اکیٹمی میں خوش آمدی لیکسے ٹو میں ہم سیکھیں گے فرمیشن آف فلور ناؤن تو آپ سے لیکسے وائن میں آپ کو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ناؤن کیا ہوتا ہے پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے کاما ناؤن کیا ہوتا ہے پھر ہم اس کے ناؤن جینڈر ہم نے پڑھایا بھی سنگولر ناؤن پراپر ناؤن یہ بھی ناؤن کی قسم ہے سنگولر ناؤن کو پڑھا ناؤن برانے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا ہم کہاں پہ ایس لگائیں گے کہاں پہ ایس لگائیں گے کہاں پہ کیا کرنا ہے تو وہ ساری چینجز میں آپ کو اس ویڈیو کے انتر بتاؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں جی تو سنگولر ناؤن سے پڑھا ناؤن برانے کے لئے مختلف طریقے سے آپ جائے سیکھیں گے کہ کیسے بنائے جاتے ہیں سو فرسٹ آل آپ آل جو ہے بیری سیئر جو ہے ایزی جو بالکل کامن بیوز ہوتا ہے جو ہم چھوٹے بلکل بینر بچوں کو بتاتے ہیں بلکل جو چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ سنگولر ناؤن ہم کیسے بناتے ہیں تو ہم بچوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ صرف آپ ایس لگائیں گے تو یہ آپ کا پلورل ناؤن بن جائے گا بوائس ہے بوائس گر ایس لگائیں گر تو یہ ہم جسٹ ایس لگائیں گے تو کچھ آپ کے جو ہے سنگولر ناؤن ایسے ہیں کہ صرف ان کے ایس لگانے سے ان کے پلورل ناؤن ہو جو ہے بن جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کے لئے ایس نہیں لگتا ولی ایس کہدہ پہوتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں تو ہم اب وہ پڑھیں گے کہ سنگولر ناؤن ایسے جو ایس ڈبل ایس سی ایچ ایس ایچ ایکس زیٹ ان پہ ختم ہو رہے ہیں تو آپ نے پلورل براؤن بنانے کے لئے آپ نے ایس کا اضافہ کرنا ہے ان کے ایس ایچ والی ایس لگائے گا برشز بس کا ایس لگا ہوا اینڈ پہ بسز ہو جائے گا اب اگر کوئی ناؤن جو ہے کسی ناؤن کے آخر میں سی ایچ ایچ ای وہ کی آواز دے رہا یعنی کہ کاف کی آواز لگا ہو رہی ہے تو پھر اس کی پلور بانے کے لئے ہم صرف ایس لگاتے ہیں جیسے یہ میں نے لکھا ہے لفظ مناور منارک منارک اس کے ان پہ کاف کی آواز پیدا ہو رہی ہے اسمین حاکم بادشاہ اس کی پلور بنانے کے لئے ہم جسٹ ایس کا اضافہ کریں گے منارک سٹامک میدہ مناور جو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ہم ایس کا اضافہ کریں سٹامک بن جائے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ی کو اٹھا دیتے ہیں اور اس کی جگہ آئی لگاتے ہیں اور پھر اس کا اضافہ کرتے ہیں کون سے ہیں آپ کے ذہن میں سنجھایا ہوگا تو یہ جو آپ کے پوری جو ہے الفر بیٹ انگلیش کے ٹوٹل ٹوئنٹی سکس ہیں تو ان میں سے یہ جو میں نے لکھا ہے بی سی جی ایف جی ایچ یعنی کیا آپ کے واوال لیٹر کو نکال کے واوال لیٹر کون سے ہیں تو ان کو نکال کے جو باتی جو میں نے لکھے ہیں یہ سارے کونسولنٹ لیٹر کلائیں گے تو اگر کسی بھی واوال کے اینڈ پہ آخری جو لیٹر ہے آخری سپیلنگ ہے وہ وائے ہو اور اس سے پیچھے والا لیٹر کونسولنٹ ہو تو پھر آپ کا اس کو وائے کو اٹھائیں گے اور آئی لگائیں گے اور اس کے ساتھ اس کا عضافہ کریں گے تو اکر کر پھون کل بان جائے گا جیسے انیمی کیا ہے ی سے پہلے ایم آیا ہوا ہے آئی کونسولنٹر ہے انیمیز بن جائے گا اسی طرح سے آپ کا ڈیکھتے ہیں بی 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 کا وای وائے سے پہلے بی کونسولنٹر ہے بی بی بن جائے گا پھونل اس کا اسی طرح سے ریسپانسیبیلٹی کا جو ہے آئی سے پہلے ٹی ہے ٹی جو ہے کونسولنٹر ہے وائے اٹھا کے ہم آئی ایس لگائیں گے رسپانس بیٹیز بن جائے گا سی ٹی کا جو ہے یہ وائے سے پہلے ٹی ہے یہ بھی کانسلر لیٹر ہے تو اسی ٹی کے سے ہم وائے اٹھا کے آئی لگائیں گے پھر ایس لگائیں گے سی ٹی بن جائے گا لیڈی کا لیڈیز سٹوری کا سٹوری لیکن اگر سنگلر نوم سے وائے سے پہلے وائے خبار ختم ہو رہا اور اس سے پہلے تو وائے لیٹر آگے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کانسلر لیٹر تو آج ہے تو آپ نے آئی اٹھا کے ہوای اٹھا کے آئی لگانا ہے اور ساتھ میں ایس کے اضافت کر دیں اور اگر کانسلر نہ آیا ہوگا وائے پر ختم ہو رہا اور اس سے شروع میں واول آیا ہوگا ہو تو واول لیٹر میں آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اے ای آئی ہوئی ہو تو یہ جو آئے ہی ہوں ان میں سے تو پھر آپ نے وائے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ ایس لگانا ہے تو آپ کا پلورل جو ہے ناؤن بن جائے گا ایکزمپل جائے وائے وائے سے پہلے آپ دیکھ ہیں آپ کا او یہ ایک وائے لیٹر ہے تو اس کے ہم نے وائے نہیں اٹھانا جسٹ ہم نے اس لگانا ہے وائے بن جائے گا وائے سے ٹھیکی سے منکی منکیز کی کیز ڈے ان کا سب اسی طریقے سے ان کا ابھی جیسے ڈے ہے ڈے کا وائے سے پہلے جو ہے وائے لیٹر آیا ہوگا تو یہ ڈے بن جائے گا اب اگر کوئی سنگولر ہو اور وہ ایف یا ایف والرگ پر ختم ہرہا ہو یعنی ان کی اس کا لاس لیٹر ایف او یا ایف ایو تو اس کا خلوع دانے کیلئے جمع بنانے کیلئے ہم ایف یا ایف ای کو اٹھا دیں گے اور اس کی جگہ وی ای ایس یہاں پر اس کی کچھ ایکزمپل لکھی ہیں یہ دیکھیں ایف پر ختم ہو رہا ہے اس کا ہم نے ایف اٹھانا ہے اور ہم نے کیا لگانا ہے وی ای ایس تو وی ایس لگائیں گے ایف کے بعد تو وی ایس لگانے کے بعد ویرز بن جائے گا شیل ف لاس لیٹر ہی اور ایس ل ہے اس کا جو ہے ہم ایفٹ آنے سے آپ کا ہم بھی ایس لگا دیں گے شیلپز بن جائے گا شتی کیسے نائف نائف کا اینڈ پر دیکھیں ایف ای آیا ہوا ہے ایف ایٹ آکے ہم آئی اس کی جگہ ہم بھی ایس لگا دیں گے نائفز بن جائے گا شتی کیسے تھیف ہے تھیف کا بھی اینڈ پر ایف آیا ہوا ہے آہ تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ایف آیا ہوا ہے تو آپ نے ایفٹ آکے نیہیت لگانے کیس بن جائے گا لائف کا اینڈ پر ایف ای آیا ہوا ہے لائفز بن جائے گا وولز کا وولز بن جائے گا آپ کا حال وائف وائفز لیکن کچھ نون ایسا ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پر یہ ڈبل ایف ڈبل ایف ڈبل ایف ڈبل ایف ڈبل ایف آ رہا ہوتا ہے تو ایسے جو ہے ناؤن کو جمع بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو دیکھن کی جمع بنانے کے لئے آپ نے جسٹ آپ نے صرف ایس لگانا ہے اس قسم کے کوئی آ رہا رہا ہے ایسے یہ ای ایف والا یعنی کہ ای ای ایف ہے آئی ای ایف تو آئی ای ایف والا میں نے ادر لکھا ہے آئی ایف ڈبل ایف ڈبل ایف ڈبل ایف تو اس کو لئے صرف آپ نے جسٹ ایس لگانا ہے جیسے بلیف بلیفز چیفز چیفز پروف پروفز پروف پروفز سیف سیفز چیفز چیفز سٹاف سٹافز ایف ایف ولیف تو یہاں دیکھیں ڈیفرنٹ میں نے لکھیا ہے ڈبل ایف والا بھی میں نے لکھی ہوئی ایف والے بھی لکھیں آئی ڈبل ای ایف والے بھی لکھی ہیں ڈیفرنٹ میں نے ورڈ لکھی ہے تاکہ آپ جو ہے کلیر ہو جائے ان کو چیکر لیجیئے دیکھیں ایف والے سٹاف ہے جو سٹاف ہے جو اسے طرح سے ایف والے چیف ہے ایپی والے سیف ہے تو یہ جو ہے ڈیفرنٹ ورڈز میں نے مثال کے طور پر لکھی ہیں تاکہ آپ کو کلیئر آجائے جی لاسٹ پر ہمارے پاس کچھ رو جو ہے ناؤن ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے پرول بنانے کے لیے ہم جو ہے ایس نہیں لگاتی ان کی پرول جو ہے ایسے نہیں بنتی بھلکہ ان کی جو ہے پرول وہ ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایسے ناؤنز کو ہم ایررگولر ناؤنز کہتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں چائیڈ چلڈرن وومن وومن مین 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 فوٹ فیٹ ٹوٹ ٹیٹ آکس آگزیں ماؤس مائز پرسن پیپل امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمیٹ اور شیئر کرنے نہ ملیے گا اور کمیٹ میں ضرور مجھو اپنی رائے سے جو ہے آگاہ کیجئے عزا کرنا اللہ آمین